میں راتوں کو اکثر ڈر جاہ کرتی تھی لیکن میرے دن نارمل انسانوں جیسے ہی ہوتے تھے دن میں کبھی بھی میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا اسی لیے میں ہر جگہ بے فکری سے آتی جاتی تھی رات کو جب مجھے ڈر لگتا تھا تو میں سمجھتی تھی کہ شاید میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے لیکن وہ پہلی بار تھی جب مجھے پتا چلا کہ یہ سب خواب نہیں بلکہ ایک بھیانک حقیقت تھی اس دن بھی چھت پر سے کپڑے سکھانے کے لیے رسی پر ڈالنے گئی تھی اماں نے بالٹی پکڑائی تو میں آہستہ آہستہ کرتی سیڑھیوں پر چڑھنے لگی چھت پر پہنچ کر میں نے ایک دو کپڑے ہی رسی پر ڈالے تھے کہ مجھے سیڑھیوں کے دروازے کے پاس کسی کے قدموں کی آواز سنائی تھی اس طرف میری پیٹھ تھی اس لیے میں نے سمجھا کہ اماں ہوں گی میں نے ادھر مو کیے بغیر ہی اماں کے ساتھ بات کرنا شروع کرتی کہ اماں باقی کے کپڑے تو نیچے رہنے دیتی میں خود ہی آ کر لے جاتی ڈاکٹر نے تمہیں کتنی بار سیڑھیوں چڑھنے سے منع کیا ہے ابھی تو رات تمہیں بہت درد ہو رہا تھا جب تم نے مجھے اپنے گھٹنوں کی مالش کرنے کے لیے بلایا تھا تو پھر تم کیسے سیڑھیوں چڑھائی یہ کہتے ساتھی میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے بلکل پیچھے چوڑی چھاتی اور کندوں تک گرتے سیاہ بالوں والا وہی نوجوان کھڑا تھا جسے میں نے اکثر راتوں میں اپنے بہت قریب دیکھا تھا لیکن دن کی روشنی میں آج یہ پہلی بار ہوا تھا اور اس نے میرے کندے پر رکھنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ میں جھٹ سے اس سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں آج میں اس کا چہرہ اس کی آنکھیں اس کے نئے نقش بلکل صاف دیکھ سکتی تھی وہ بے حد حسین تھا لیکن پھر بھی اسے دیکھ کر میرا دل خوف کہ مارے پھٹنے کو آ رہا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات تھا وہ بینہ اپنی آنکھ کو جھپکائے مجھے یک ٹک گھور رہا تھا میں چلانا اور امہ کو آواز دینا چاہتی تھی لیکن میری آواز سینے میں کہیں دب گئی تھی میرے حلق سے ایک لفظ نہیں نکل پا رہا تھا کہ میں کسی کو مدد کی خاطر بلاتی وہ مجھے گھورتا ہوا ایک ایک قدم آہستہ اٹھاتا میری طرف ہی بڑھ رہا تھا اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ میں پیچھے قدم کرتی دیوار سے جا لگی تھی اور وہ بلکل میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا اسے اپنے اتنے قریب آتا ہوا دیکھ کر میری جان نکلنے کو آئی تھی پھر اس نے اپنا ہاتھ میرے چہرے کی طرف بڑھایا اور بالوں کی لٹ جو اس وقت میرے ماتھے پر آ چکی تھی اسے ہٹاتے ہوئے مجھے غور سے دیکھ رہا تھا اس کے ہاتھ کی تھنڈک میں اپنے چہرے پر ایسے محسوس کر رہی تھی جیسے کسی نے برف کا کوئی ٹکڑا اٹھا کر میرے گالوں سے لگا دیا ہو اس کے ہاتھ کی تھنڈک دل تک اتر جانے والی تھی لیکن اگلے ہی پل جیسے ہی اس نے اپنے لب کچھ بولنے کے لیے ہلائے تو میں دہشت کے مارے اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرہ محسوس کرنے لگی اور پھر دھڑام سے گر کر بے ہوش ہو گئی اس کے بعد مجھے نہیں پتا چلا کہ کب اور کس نے آ کر مجھے وہاں سے اٹھایا تھا کیونکہ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں بیڈ پر تھی اور ساتھ بیٹھی اممہ میرے اوپر صورتیں پڑ پڑ کر پھونک رہی تھی میری آنکھ کھلتی دیکھ کر اممہ پریشانی میں پوچھنے لگی کہ تمہیں کیا ہوا تھا تم چھت پر کیسے گرین تھی اببہ نے آ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہ دونوں مجھے آرام کرنے کا کہہ کر کمرے سے باہر چلے گئے تھوڑی دھیر بعد میں نے پھر سے سونے کی کوشش کی لیکن چھت پر جو کچھ ہوا تھا وہ یاد آتے ہی میری نیند اڑ چکی تھی اب میں نے سوچا کہ اممہ کو جا کر سب کچھ بتا دوں تب ہی اٹھ کر میں اپنے کمرے کے دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ باہر سے آتی اممہ کی آواز میرے کانوں میں پڑی جو اببہ سے کہہ رہی تھی کہ آپ کو کتنی بار کہا ہے اس پیر بابا کا پتہ لگائیں جس سے ہم نیدہ کا بچپن میں روحانی علاج کرواتے تھے لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کو اپنی بیٹی کی کوئی فکر ہی نہیں پھر اببہ نے بھی پریشانی ظاہر کرتے ہوئے اممہ کو جواب دیا تھا کہ میں ان کا پتہ معلوم کرنے کی کتنی بار کوشش کر چکا ہوں کتنے ہی لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھ چکا ہوں لیکن پتہ نہیں وہ کہاں منتقل ہو گئے ہیں ان کا نیا پتہ کسی کو بھی معلوم نہیں تو پھر میں کس سے پوچھوں اور کہاں ان کو تلاش کروں یہ سب کچھ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی میں سمجھ رہی تھی کہ میں نیند میں ڈرتی ہوں یا مجھے کوئی دکھائی دیتا ہے تو یہ بات صرف میں جانتی ہوں لیکن میرے والدین کو تو یہ بات پہلے سے پتا تھی اور وہ بچپن میں میرا روحانی علاج بھی کرواتے رہے تھے یعنی کہ مجھے بچپن سے ہی کوئی مسئلہ تھا وہ کون تھا وہ کیوں میرے پیچھے پڑا تھا یہ بات اب مجھے اممہ ہی بتا سکتی تھی میں یہی سوچتے کمرے سے باہر نکلائی اور مجھے دیکھ کر اببہ اور اممہ کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا وہ شاید پیر بابا والی بات مجھ سے چھپا رہے تھے اور انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں میں نے ان کی باتیں سن نہ لی ہوں لیکن ان کا یہ رویہ دیکھ کر میں نے اپنے آپ کو نورمل کر لیا تھا اور ان پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں ان کی باتیں سن چکی ہوں اممہ اور اببہ مجھے خوب پیار کرنے اور بہلانے لگے میں ان کی اکلوتی اولاد تھی اور مجھے اس طرح تکلیف میں دیکھنا یقیناً ان کے لیے بھی تکلیف کا باعث تھا ادھر ادھر کی دو چار باتیں کر کے اببہ گھر سے باہر چلے گئے اور پھر اممہ نے مجھے اپنے پاس آ کر بیٹھنے کا کہا تو میں جا کر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی آج صبح میں ہونے والے واقعے کے بارے میں اممہ مجھ پر اور بھی پیار لٹا رہی تھی جبکہ اس سے پہلے بھی اممہ مجھے بہت پیار کرتی تھی اور کسی کام میں ہاتھ تک ڈالنے نہیں دیتی تھی لیکن چند روز سے اممہ کی طبیعت خراب تھی اور ان کے گھٹنوں میں درد کی وجہ سے میں ہی کپڑے دھونے میں ان کی مدد کرنے لگی تھی اور پھر مجھے یوں چھت پر بے ہوش پڑا ہوا دیکھ کر اممہ کا دل اور بھی نرم ہو گیا تھا میں ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹی تو اممہ مجھے محبت بھرے لہجے میں ڈانٹنے لگی کہ کیا ضرورت تھی کام کرنے کی میں نے منع بھی کیا تھا کہ تم پہلے ہی اپنی پڑھائی پر اتنی محنت کر رہی ہو گھر کے کام کچھ کے لیے باقی ساری عمر پڑی ہے کرتی رہنا سسرال میں جا کر جب تک یہاں ہو میں خود ہی سنبھال لوں گی میں نے روتی سی صورت بنا کر اممہ سے کہا تھا کہ مجھے نہیں جانا سسرال وہ سرال میں تو ساری زندگی اپنے اممہ اببہ کے پاس ہی رہوں گی اور یوں میری اس بات پر اممہ اور میں ہسنے لگے تھے مجھے کھل کھلاتا دیکھ کر اممہ کا موٹ کافی بہتر ہو چکا تھا اسی بات کا فائدہ اٹھاتے میں اممہ کی گوت سے اٹھ کر ان کے سامنے بیٹھ گئے اور اممہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر میں نے کہا تھا کہ پیاری اممہ آج میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہوں آپ وعدہ کریں مجھے سچ سچ بتائیں گی پہلے تو اممہ میری بات سن کر تھوڑا گھبر آ گئی شاید انہیں بھی اسی بات کا ڈر تھا کہ جو ابھی میں ان سے پوچھنے والی تھی لیکن میرے لیے اب یہ جاننا بہت ہی ضروری ہو گیا تھا کیونکہ اس بات کا سارا تعلق میری ذات سے تھا اور ابھی تک میں ہی انجان تھی جبکہ میرے والدین کو سارا کچھ معلوم تھا تو بھلا میں پوچھے بینا کیسے رہ سکتی تھی میں نے پھر کہا اممہ وعدہ کریں نا تو اممہ بول بیٹھی چلو ٹھیک ہے بھائی وعدہ پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتی ہو تب میں نے کہا کہ اممہ ابھی ابھی تم اور اببہ کس بارے میں بات کر رہے تھے اممہ کے چہرے پر بہت پریشانی ظاہر ہو رہی تھی اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے کیسے ان کی بات سن لی تھی لیکن پھر میں نے کہا کہ اممہ کمرے سے باہر آتے وقت میں نے آپ دونوں کی باتیں سن لی ہیں مجھے مزید تجسس میں مبتلا مت کریں پلیز مجھے بتا دیں جو بھی بات میرے متعلق آپ لوگ کر رہے تھے مجھے کیا روحانی مسئلہ ہے جس کا علاج بچپن سے ہی آپ کسی پیر بابا سے کرواتے رہے تھے اور پھر میرا راتوں کو ڈرنا چیخ چیخ کر آپ کو بھلانا یہ سب کچھ یوں ہی خوامخہ تو نہیں ہو سکتا اب جب میں نے آپ دونوں کی گفتگو سنی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سب کے پیچھے کوئی تو راز ہے جو آپ لوگ جانتے ہو اور مجھ سے چھپایا ہوا ہے اممہ وہیں بیٹھے اپنے وعدے سے مکرنے لگی اور مجھے کہہ دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں تم نے ایسے ہی اپنے دماغ میں کوئی فطور پال لیا ہے لیکن اب میں اب بھلا ایسے کیسے ماننے والی تھی میں نے کہا اممہ بھولے نہیں آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور وہ بھی ابھی ابھی اور اب آپ میرے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کر سکتی لیکن اممہ کسی صورت مجھے بتانے کے لیے تیار نہیں تھی میں بھی انہی کی بیٹی تھی جب بات معلوم کرنے کی اور راہ نہ سوجی تو میں نے اممہ کو ہی دھمکی دے دی کہ اگلی بار جب بھی وہ رات کو میرے قریب آئے گا تو میں آپ کو آواز نہیں دوں گی بلکہ اٹھ کر باہر چلی جاؤں گی پھر وہ جہاں چاہے مجھے لے کر جائے اب اممہ کی پریشانی گھبراہٹ میں بتلنے لگی اور اس بات کے لیے وہ کمزور پڑھنے لگیں جو بات پچھلے بیس سالوں سے وہ جانتی تھی تب سے جب میں پیدا ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ ایسا کبھی مت کرنا اگر تم اس کے ساتھ چلی گئی تو پھر کبھی بھی اپنے ماں باپ تک نہیں پہنچ پاؤگی وہ تمہیں ہم سے دور کسی اور دنیا میں لے کر جائے گا جہاں سے کسی انسانی ذات کا لوٹنا بہت ہی مشکل ہے ہم بہت جلد اس پیر صاحب کو تلاش کر لیں گے جنہوں نے بچپن سے تمہاری حفاظت کا انتظام کیا ہے مجھے یقین ہے وہ اب بھی ہماری مدد ضرور کریں گے باتوں باتوں میں اممہ نے خود ہی وہ راز کھول دیا تھا جسے وہ مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی میں نے کہا کون سے پیر بابا اور میری حفاظت کا انتظام کس لیے جب آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی بات بھی نہیں ہے تو پھر تو پھر اممہ نے اپنی نظریں جھکا لی اور بولی کہ میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں تم وہ سچائی جان کر ایسا کوئی قدم نہ اٹھاؤ جس کی وجہ سے ہمیں زندگی بھر صرف پچھتانا پڑے تم بھی ایک وعدہ کرو اور وہ یہ کہ وہ جب بھی تمہیں جہاں پر بھی نظر آئے گا تم مجھے آواز دوگی اور اپنے پاس بلالوگی اکیلے میں کبھی اس سے بات نہیں کروگی پیر صاحب کا کہنا تھا کہ جس دن اس نے تم سے بات کر لی اس دن وہ تمہیں اپنے کابو میں کر لے گا اور پھر وہ جو بھی چاہے گا تم وہ ہی کروگی امہ کی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے پھر امہ نے مجھے وہ سب بتانا شروع کیا جہاں سے وہ جن زاد میرے پیچھے پڑا تھا انہوں نے کہا کہ ان دنوں میری شادی کو ایک ماہ ہوا تھا تمہارے والد کیونکہ مجھے شادی سے بہت پہلے سے پسند کرتے تھے اور شادی کے بعد بھی بے حد محبت کرنے لگے تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ ہنیمون کے لیے مجھے کہیں دور لے جانا چاہتے ہیں لیکن شادی کے ایک ماہ تک ہماری خاندان بھر میں دعوتیں ہی چلتی رہیں اور ایک ماہ بعد ہمیں کہیں جانے کا ساتھ موقع ملا تھا اسی لیے میں نے شہر سے دور کسی پہاڑی علاقے میں چلنے کی فرمائش کی تھی وہ میرے ساتھ دور تک اکیلے سفر کرنا چاہتے تھے اسی لیے اپنی ہی گاڑی ساتھ لے کر چلے ورنہ ان کے والدین نے بہت کہا کہ دور کا سفر ہے عوامی سواری پر جانا زیادہ بہتر ہے لیکن ہم لوگ جگہ جگہ ٹھہر کر انجوائے کرنا چاہتے تھے اسی لیے وہ خود ہی ڈرائف کرتے اور جہاں دل کرتا ہم لوگ اترتے کھاتے پیتے گھومتے پھرتے اور پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے یہ سارے جوانی کے ہی شوق تھے اسی لیے بے فکری سے چلے جا رہے تھے ہم لوگ شہر سے دور ایک علاقے سے گزر رہے تھے اچانک موسم بگڑا اور تیز تیز ہوایں چلنے لگیں دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی جیسے ہی ہوا شروع ہوئی انہوں نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی تاکہ جلد سے جلد ہم کسی ایسی جگہ پہنچ سکیں جہاں کم سے کم موسم کے اثرات سے پناہ لی جا سکے اب ہماری گاڑی ایک جنگل کے قریب روڈ سے گزر رہی تھی جب ہوا اور مٹی کا توفان بہت زور پکڑ چکا تھا دیکھتے ہی دیکھتے پورے علاقے میں اندھیرہ سا چھانے لگا تھا مٹی اس قدر زیادہ تھی کہ چند قدم کی دوری پر بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا مجبوراً انہیں گاڑی روکنی پڑی کہ کہیں سامنے سے آتی کسی دوسری گاڑی یا چیز سے ٹکران آ جائے کوئی حادثہ ہونے سے بہتر تھا کہ یہی پر رک جائے اسی لئے ہم وہیں رک کر گاڑی میں بیٹھے توفان کے رکنے کا انتظار کر رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے پورے آسمان پر بادل چھا گئے ہلکی ہلکی بارے شروع ہوئی تو مٹی کا زور کچھ کم ہوا لیکن ہوایں اب بھی بہت تیزی سے چل رہی تھی روڈ کے دونوں طرف گھنا جنگل تھا ہوا کے زور سے درخت اس قدر ہل رہے تھے کہ جیسے ابھی ٹوٹ کر گرنے والے ہوں یہ منظر دیکھ کر مجھے بہت زیادہ ڈڑ لگ رہا تھا اب ایسے میں دونوں طرف جنگل کے بیچ رکھنا بھی ہمارے لیے مشکل تھا اور آگے جانا بھی مشکل تھا آہستہ آہستہ بارش بھی بہت زور پکڑتی جا رہی تھی آسمان گھنے بادلوں کی وجہ سے بلکل سیاہ نظر آنے لگا تھا اور تیز رفتار بارش میں شام کا منظر نظر آ رہا تھا جبکہ ابھی شام ہونے میں کافی وقت تھا پھر بھی میرے شوہر آہستہ آہستہ گاڑی چلائے جا رہے تھے کیونکہ اب ہمیں اس علاقے سے نکلنے کی فکر تھی لیکن سب سے زیادہ مشکل تب پیش آئی جب تیز ہوا اور بارش کے سبب ایک گھنہ درخت روڈ کے بیچوں بیچ بلکل ہماری گاڑی کے سامنے آ کر گرا اور راستہ بند ہو گیا اب ہمارے لیے یہاں سے نکلنا ناممکن ہو گیا تھا جب تک بارش رکی ہم دونوں گاڑی میں ہی بیٹھے رہے لیکن وقت بھی رات کی طرف بڑھ رہا تھا گاڑی سے اتر کر جہاں بھی دیکھتے تو ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا اور روڈ اتنا دور دور تک نظر آ رہا تھا کہ اب ہم میں اتنی دور پیدل چلنے کی حمد نہیں تھی اور نہ ہی اتنا وقت بچا تھا کہ اندیرہ ہونے سے پہلے کہیں پہنچ سکتے نہ ہی واپس لوٹ سکتے تھے کہ اب ہم شہر سے بڑی دور نکل آئے تھے ہم نے رات کے وقت گاڑی میں بیٹھے رہنا ہی ٹھیک سمجھا لیکن تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جنگل سے کسی چیز کی روشنی ہمیں اپنی طرف آتی ہوئی نظر آئی روشنی کا مطلب تھا کہ وہاں پر کوئی انسان ہوگا تھوڑا مزید پاس آنے پر پتا چلا کہ وہ ایک لالٹین کی روشنی تھی وہ لالٹین ایک آدمی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی لیکن اس ویرانے میں کسی بندے کا موجود ہونا بھی بہت ہی زیادہ عبرت کی بات تھی اس نے آ کر گاڑی کے شیشے پر کھٹ کھٹ آیا تو میرے شوہر نے شیشہ کھول کر اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہیں اس شخص نے کہا کہ یہ سوال تو مجھے پوچھنا چاہیے کہ آپ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں کیونکہ میں تو یہاں اسی جنگل میں رہتا ہوں لیکن ایسے گھنے جنگل میں کسی انسان کا رہنا بہت ہی مشکل تھا پھر اسے دیکھ کر ہمیں یقین آ گیا تھا کہ وہ یہاں کا ہی رہائشی ہے کی وجہ سے تھنڈ بہت بڑھ چکی تھی اور ہمیں بھوک بھی لگی تھی ہم گاڑی سے اتر کر اس کے پیچھے پیچھے جنگل کی طرف چل دیئے تھے وہ کافی دیر تک بس چلتا ہی رہا مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم اس کے گھر تک پہنچیں گے ہی نہیں اور وہ بیچ راستے میں ہی کہیں غائب ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا اور وہ بہت دور تک ہمیں ساتھ لے کر آیا جہاں ایک جھومپڑی نمہ کمرہ بنا ہوا تھا جس میں آگ جل رہی تھی اس نے ایک پتیلے میں پانی گرم کیا اور ہمیں کہوہ بنا کر پلایا کافی دیر ہم اس کے ساتھ اسی جھومپڑی میں بیٹھے رہے لیکن یہاں پر سونے کے لیے صرف ایک ہی انسان کی گنجائش تھی کیونکہ یہ جھومپڑی بہت ہی چھوٹی تھی میرے شہر نے باہر نکل کر دیکھا تو آسمان بلکل صاف تھا اور تارے ٹمٹم آ رہے تھے چاند بھی اپنے اروج پر تھا اسی لیے جنگل میں ہلکی ہلکی روشنی میں ہر چیز دکھائی دے رہی تھی میرے شہر نے اس سے کہا کہ ہم لوگ یہیں آپ کی جھومپڑی کے باہر تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں تو اس بڑے آدمی نے کہا کہ نہیں نہیں ٹھنڈ بہت ہے آپ بیمار ہو جائیں گے اور موسم کا بھی کچھ نہیں پتا کہ پھر کس وقت بارش ہو جائے آپ آئیے ایک جگہ ہے میں آپ کو وہیں لے کر چلتا ہوں ہم دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ یہاں پر کوئی اور جگہ بھی ہے مطلب جنگل کے بیچ میں بھی لوگ بس رہے تھے وہ ہمیں ایک جگہ لے کر آیا سامنے بہت بڑا گھر تھا بلکہ کوئی ہویلی تھی جو بہت ہی پرانے زمانے کی لگ رہی تھی اس شخص نے اس ہویلی کا دروازہ کھولا اور اندر رکھی ہوئی مشلیں روشن کرنے لگا دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورا گھر مشلوں سے روشن کر دیا تھا گھر شاید بہت زیادہ پرانے زمانے کا تھا اسی لئے ہر جگہ مشل رکھنے کے لیے مخصوص انداز میں جگہ بنی ہوئی تھی وہ ایک بڑا سا ہال تھا جس کی چھت دو منزلوں تک اوپر تھی سامنے دو سیڑھیاں فرسٹ فلوڈ پر جا رہی تھی اور وہاں پر بھی کچھ کمرے بنے ہوئے تھے لیکن گھر کی حالت بہت خراب تھی جیسے برسوں سے یہاں کوئی نہ آیا ہو وہ بڑھا شخص ہمیں وہیں چھوڑ کر واپس اپنی جھومپڑی میں جانے لگا تھا پھر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اسے بھی آپ یہی پر روک لیں کیونکہ اس کی جھومپڑی اس گھر سے دور تھی اور ہم اس علاقے سے بالکل ہی انجان تھے اسی لئے اس کا ہمارے ساتھ رہنا ضروری تھا میرے شوہر نے اس سے کہا کہ آپ بھی آج کی رات یہی رک جائیں باہر ویسے بھی بہت تھنڈ ہے تو وہ ہنس کر بولا کہ یہاں رہتے رہتے ان موسموں کو برداشت کرنا آ گیا ہے اگر آپ کو کسی چیز کا ڈر لگ رہا ہے تو میں یہاں رک جاتا ہوں ہم نے کہا کہ چلیں یہی سہی پر آپ ہمارے ساتھ رک جائے اس نے ہمیں ایک چادر لا کر دی تھی پھر ہم دونوں اسی ہال میں رکھے ایک پرانے پلنگ نمہ سوفے پر وہ چادر ڈال کر لیٹ گئے تھے نین تو ایسی جگہ کو دیکھ کر ہماری آنکھوں سے کوسوں دور تھی پھر بھی موسم نے ہمیں کافی تھکا دیا تھا ابھی ہمیں نین نہیں آئی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ اوپر کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہاں سے آٹھ دس سال کا لڑکا سیڑھیوں سے نیچے اتر کر آنے لگا ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی یہاں اس ویرانے میں یہ بچہ کیا کر رہا تھا وہ لڑکا آ کر اس بڑے شخص کے سامنے کھڑا ہو گیا اور وہ شخص ہنس ہنس کر اس سے باتیں کرنے لگا میرے شوہر نے اس بچے کے متعلق پوچھا تو اس بڑے نے بتایا کہ یہ میرا پوتا ہے اس کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے ہم دونوں ہی اکیلے یہاں رہتے ہیں پھر باتوں باتوں میں میرے شوہر نے اس حویلی کے بارے میں پوچھا کہ یہ کس کی ہے اور یہ اس جنگل میں کیوں بنی ہوئی ہے اس شخص نے بتایا کہ آج سے دو ڈیڑھ سو سال پہلے یہاں آبادی ہوا کرتی تھی اور یہ حویلی یہاں کے بہت ہی امیر شخص کی تھی وہ جب یہاں رہتا تھا تو نوکروں چاکروں سے بھری ہوئی ہوتی تھی لیکن جب اس گھر کے مالک کے بچے بڑے ہوئے تو آہستہ آہستہ وہ لوگ یہاں سے بڑے بڑے ملکوں میں جا بسے اس حویلی کے مالک کا انتقال ہوا تو آہستہ آہستہ یہ علاقہ بھی ویران ہوتا چلا گیا اور آخر کار یہ گھر خالی ہو گیا اور شہر جنگل میں بتل گیا پھر میرے شوہر اس سے سوال جواب کرتے رہے اور جب انہوں نے پوچھا کہ آپ یہاں کب سے رہ رہے ہیں اس نے کہا کہ میں پچھلے ڈیڑھ سو سالوں سے یہی رہ رہا ہوں یہ سن کر ہم دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ ایک انسان اتنے سالوں تک زندہ کیسے رہ سکتا ہے اور وہ بھی جنگل میں تو اس نے کہا کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں ایک جن ہوں یہ سنتے ہی میں چیخ کر اپنے شوہر کی سینے سے لگ گئی اب اتنی جلدی یہاں سے نکلنا بھی ناممکن تھا اب وہ شخص خود بخود ہی بولے جا رہا تھا اور ہماری کچھ بھی پوچھنے کی حمد نہیں ہو رہی تھی بس ہم جلد سے جلد یہاں سے نکلنا چاہتے تھے اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا بس آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا میرے شوہر نے سوکھے ہوئے حلق کو تر کرتے ہوئے پوچھا کہ کون سا کام اس نے کہا کہ آج رات میری موت ہو جائے گی اور میرے مرنے کے بعد میرا یہ پوتا اس دنیا میں اکیلا رہ جائے گا یہ ابھی بچہ ہے اسی لئے اکیلا دیکھ کر یہاں کے شریر جن اسے مار ڈالیں گے میرے بعد اس بچے کو آپ اپنے ساتھ لے کر چلے جانا یہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا نہ ہی آپ کو اس کے کھانے پینے کا کچھ بندوبست کرنا ہوگا یہ سب کچھ خود کر لے گا صرف آپ کے گھر کے ایک کونے میں پڑا رہے گا ہمیں اس کی بات قطن منظور نہیں تھی لیکن پھر بھی ہم چپ تھے آگے پھر اس جنزاد نے کہا کہ مجھے اپنے پوتے کے لیے کسی نیک سہارے کی ضرورت تھی اسی لئے میں نے تیز ہوا کے ذریعے آپ کی گاڑی کے سامنے وہ درخت گرایا تھا اور آپ کو یہاں تک لے کر آیا ہوں میرے پاس زیادہ وقت نہیں رہا میرا اس دنیا میں آخری دن ہے میں اپنے حصے کے پندرہ سو سال جی چکا ہوں اب میری موت کا وقت آنے والا ہے میں نے ایک نظر ڈرتے ڈرتے اس لڑکے پر ڈالی وہ انتہائی خوبصورت اور معصوم شکل تھا اس کی بڑی بڑی نیلی آنکھیں تھیں اور دودھ سا سفید رنگ تھا اس کے سیاہ رنگ کے بال تھے جو کندوں تک لٹک رہے تھے اتنا خوبصورت چہرہ ہونے کے باوجود بھی اس میں بلا کی دہشت تھی ڈر کے مارے ہمارا وہاں سے ہلنا بھی مشکل تھا پھر ہماری آنکھوں کے سامنے اس بڑے جن کو کچھ ہونے لگا وہ نیک اور مسلم تھا اسی لیے وہ بلند آواز کے ساتھ کلمہ پڑھنے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ لیٹ گیا اور اس کا دم وہی نکل گیا میرے شوہر نے اس لڑکے سے کہا کہ تم جاؤ اور اپنی برادری کو اترا کرو ایسا کہنے کے پیچھے ان کا یہ مقصد تھا سے نکل جائے لیکن اس چھوٹے جنزادے نے کہا کہ ہماری برادری میری دشمن ہے اسی لیے میں خود ہی دادا کو دفناوں گا ہم نے کہا کہ ٹھیکے جاؤ ہم تمہارا یہیں پر انتظار کریں گے وہ اپنے دادا کو کندے پر اٹھا کر چلا گیا اور اس کے جاتے ہی ہم اس بھیانک حویلی سے نکل آئے ہمیں جنگل میں راستوں کا کچھ پتہ نہیں تھا لیکن پھر بھی آدھی رات سے زیادہ گزر گئی تھی اور ہم جس راستے سے آئے تھے اسی کی طرف لوٹتے چلے گئے چلتے چلتے ہم آخر کار روڈ پر پہنچ گئے سامنے ہماری گاڑی کھڑی تھی لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس گاڑی کے سامنے کوئی گرا ہوا درخت نہیں تھا وہ صرف اس جن کا جادو اور ہماری نظروں کا چھلاوا تھا جو اس وقت ہمیں روکنے کی خاطر اس نے کیا تھا ہم جلدی سے گاڑی میں سوار ہو کر وہاں سے نکل آئے تھے پورا راستہ میں بہت ڈڑتی رہی لیکن پھر ہم نے کہیں بھی جانے کے بجائے گھر کی طرف واپسی کی تھی گھر پہنچ کر ہم نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی بلکہ سب سے یہی کہا تھا کہ ہمارا سفر بہت ہی اچھا رہا ہمارے پیچھے اس لڑکے کا کیا بنا ہمیں کچھ نہیں پتا تھا بس شکر کیا کہ ہم اس جنوں کی بستی سے سلامتی کے ساتھ نکل پائے تھے کئی دنوں تک میرے دل سے اس بات کا خوف نہیں نکلا تھا میرے شاہر ہر وقت مجھے سمجھاتے رہتے تھے کہ وہ ایک برا خواب سا تھا میں اسے بھول جاؤں لیکن میں اس بات کو یاد کر کے ٹھیک سے سو بھی نہیں پاتی تھی پھر اس کے ایک ماہ بعد تو میرے پیٹ میں آ گئی تو تمہارے آنے کی خوشی میں آہستہ آہستہ میں وہ واقعہ بھولنے لگی تھی اب میری طبیعت بھی خراب رہتی تھی اور مجھے اپنی ہی فکر لگی رہتی تھی میری ساس ہر وقت میرے آس پاس رہتی تھی میرا بہت خیال رکھتی تھی اس حویلی کی یاد اب میرے ذہن پر بہت ہی دھندلی ہو کر رہ گئی تھی میں اسے ایک جاؤنا خواب سمجھ کر بھول چکی تھی ہمارا ہنی مون کا پروگرام بہت ہی بھیانک ثابت ہوا تھا لیکن تمہارے پیدا ہوتے ہی میں اس بات کو بلکل ہی بھول چکی تھی اب زندگی میں بہت ساری مصروفیات آ گئی تھی تمہیں سنبھالنا، دودھ پلانا، پرورش کرنا یہی میری زندگی کا مقصد بن گیا تھا میری زندگی اب خوشیوں سے بھر گئی تھی میرا سارا دن تمہارے ساتھ کھیلتے ہوئے گزرتا تھا تم دو سال کی ہوئی تو اچانک میری ساس کی طبیت خراب ہوئی اور چند ہی روز میں وہ ہم سے بچھڑ کر اس دنیا سے چلی گئی ان کے جانے کے کچھ ماہ بعد پھر میرے سسر بھی اس دنیا سے چلے گئے دکھوں سکھوں کا یوں سنگم زندگی میں رہا کہ اب میرے دل و دماغ سے وہ بات بلکل ہی نکل چکی تھی آہستہ آہستہ تم بڑی ہونے لگی تو ساس سسر کا غم بھی ہلکہ ہونے لگا تم پانچ سال کی تھی جب پہلی بار ہم نے تمہیں سکول میں داخل کروایا تھا اب تمہاری پڑھائی، کھانے، پینے، سونے، جاگنے کا ہی مجھے ہی خیال رکھنا تھا میرے شوہر بھی اپنے کاروبار کو وسط دینے میں لگے ہوئے تھے وہ بہتی زیادہ مصروف ہو گئے تھے تم اسکول ہوتی تھی، تمہارے بابا آفس چلے جاتے تھے میں نے زندگی کے دو سال یوں ہی گھر پر رہ کر گزار دئیے تھے بس شام میں وہ تھکے ہارے گھر آتے مختصر سا کچھ بولتے کھانا کھاتے اور سو جاتے تم جب اپنے اسکول سے لوٹتی تو اپنی پڑھائی، کھانے اور ٹیوشن میں مصروف ہو جاتی میں خود کو بہت ہی تنہا محسوس کرنے لگی تھی تمہاری عمر سات سال کی تھی جب تمہارے اسکول سے گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو گئی تھی میں نے تمہارے بابا سے کہا کہ ہمیں کہیں باہر لے کر جائیں میں گھر کی چار دیواری میں گھٹن محسوس کرنے لگی ہوں لیکن وہ ہمیں کہیں بھی لے کر جانے کے لیے بلکل تیار نہیں تھے میں ان سے روز روز کہنے لگی لیکن وہ ہر بار انکار کرتے رہے میرے دماغ سے جو بات نکل چکی تھی شاید انہیں وہ بات اب بھی یاد تھی اسی لئے وہ مجھے اور تمہیں کہیں بھی لے جانے سے ڈرتے تھے لیکن میرے ساتھ اب تم نے بھی یہ زد پکڑ لی تھی وہ جس وقت بھی گھر آتے ہم دونوں مل کر انہیں کہیں باہر لے جانے کے لیے کہتے آخر کار دو چار دن کی کوشش کے بعد انہوں نے ہماری بات مان لی ان کے دل میں گزرے ہوئے واقعے کی یاد اب بھی تازہ تھی لیکن وہ مجھے پھر سے یاد دلا کر ڈرانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ میں اس ڈر سے بڑی مشکل سے نکل پائی تھی کیونکہ یہ گرمیوں کے دن تھے اس لئے ہم نے مری جانے کا پروگرام بنایا اس بار ہم نے اپنی کار کے بجائے لوکل سواری لینا پسند کیا تھا اور ہم بڑے مزے سے سفر تیہ کرتے مری پہنچے تھے تم اس وقت بہت ہی زیادہ پرجوش تھی کیونکہ تمہاری پیدائش سے لے کر اب تک ہم کہیں پر بھی گھومنے نہیں گئے تھے تمہارے بابا کہیں بھی جانے کے نام سے ہی چڑ جاتے تھے لیکن اس بار تمہاری فرمائش پر وہ انکار نہیں کر سکے تھے ہم نے وہاں پندرہ روز تہرنے کا پروگرام بنایا تھا لیکن ابھی ہمیں وہاں گئے تین روز ہی ہوئے تھے کہ ایک دن تم ہوتل سے نکل کر کہیں باہر چلی گئی ہم نے تمہیں پورے ہوتل میں ڈھوننا شروع کر دیا لیکن تم وہاں موجود نہیں تھی پھر باہر بھی آس پاس کی ہر جگہ ہم تمہیں ڈھونتے پھر رہے تھے تم کہیں نہیں ملی ہم ناؤمید ہو کر واپس لوٹے تھے ہوتل کے کمرے میں بیٹھے میرا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا تمہارے بابا مجھے بہت ڈانٹ رہے تھے کہ میں نے تو پہلے ہی انکار کیا تھا یہ تمہاری ہی زد کا نتیجہ ہے ہوتل کی انتظامیہ نے پولیس کو بھی بلوا لیا تھا جب چار پانچ گھنٹے بعد تم خود ہی واپس ہوتل میں آئی تھی تو تمہارے ساتھ وہ ہی لڑکا تھا جو ہمیں اس رات اس جنگل کے بیچ حویلی میں ملا تھا جسے ہم دھوکے سے اکیلا چھوڑائے تھے تم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا میری نظر جب اس پر پڑی تو میں نے دیکھتے ہی اسے پہچان لیا تھا میں نے بھاگ کر تمہیں اس سے دور کیا تھا اور پھر تم نے بتایا کہ میں ہوتل کا راستہ بھول گئی تھی غلطی سے چلتے چلتے میں ایک جنگل کی طرف جانے لگی تھی تب اس لڑکے نے آ کر مجھے راستہ بتایا اور یہاں تک پہنچایا ہے اور پھر تم بولی کہ امی یہ میرا دوست بن چکا ہے اس کے ماں باپ مر چکے ہیں اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر جانا چاہتا ہے یہ بات سن کر میرے ہوش و ہوا سڑ چکے تھے یعنی وہ ابھی تک ہمارے ساتھ کا منتظر تھا لیکن میں نے پھر اسے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا تھا وہ روتا ہوا واپس چلا گیا تھا اور تم بھی اسے بلانے کی ضد کرنے لگی تھی تو ہم نے پھر اسی دن واپسی کا پروگرام بنایا اور گھر آ گئے تمہارے بابا نے مجھے بہت ڈانٹا کہ اپنی ضد کا نتیجہ دیکھ لیا نا کیونکہ وہ بھی اس جن ذات کو اچھی طرح پہچانتے تھے اب میرے دل میں اس کا خوف ایک بار پھر سے بیٹھ گیا تھا میں ہر وقت تمہیں اپنے پاس رکھتی اور کہیں پر بھی آنے جانے نہیں دیتی تھی تمہارے بابا واپس لوٹ کر پھر سے اپنا کاروبار سنبھالنے لگے تھے لیکن تم اور میں ہر وقت گھر پر رہتے میں کھانا پکاتے وقت تمہیں کچن میں ساتھ بٹھاتی تھی اور گھر میں بھی کہیں اکیلا نہیں چھوڑتی تھی پھر آخر کار گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہوئیں اور تمہاری پڑھائی بھی ضروری تھی تمہیں اسکول بھیجنا میری مجبوری تھی اسی لئے ہم نے تمہارا اسکول شروع کروا دیا لیکن میں اسکول کی گیٹ تک تمہیں خود چھوڑنے جاتی تھی اور چھٹی ہونے سے پہلے وہاں جا کر کھڑی ہو جاتی تھی تاکہ اسکول سے باہر آتے ہی میں تمہیں اپنے ساتھ گھر لے کر آؤں ایک روز اسکول سے واپس آ کر تمہیں مجھے بتایا کہ امی پتہ ہے میرا وہ جو دوست جو ہمیں مری میں ملا تھا اب وہ بھی ہمارے اسکول میں آ گیا ہے یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ چکے تھے شام کو تمہارے بابا جب تک آئے میں گھر میں ادھر سے ادھر ٹہل کر ان کا انتظار کرنے لگی تھی ان کے آتے ہی میں نے ساری بات انہیں بتائی تو انہوں نے اگلے چند روز تمہیں اسکول بھیجنے سے منع کر دیا جب تک ہم اس بات کا کوئی حل نہیں نکال لیتے میں تمہیں اپنے ساتھ ہی گھر پر رکھتی لیکن تم بہت زد کرنے لگیں کہ مجھے دوست سے ملنے اسکول جانا ہے کیونکہ اس نے تمہیں پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ گھر والے تمہیں اس سے ملنے سے روکیں گے ایک روز دپہر میں ہمارے گیٹ پر دستک ہوئی تو میں نے جیسے ہی جا کر دروازہ کھولا سامنے وہ ہی کھڑا تھا اسے دیکھتے ہی میں نے دروازہ بند کر لیا اور اندر آ کر فوراں تمہارے بابا کو فون کیا تمہارے کمرے میں جا کر میں آیت الکرسی اور جو کچھ بھی یاد تھا وہ پڑھنے لگی تمہارے بابا کے آنے تک کا وقت میں نے خدا خدا کر کے گزارا تھا انہوں نے بھی آنے میں بہت دیر لگا دی تھی اور پھر جب وہ آئے تو دروازے پر کوئی موجود نہیں تھا میں نے ان سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اس بات کا ذکر اپنے ایک دوست سے کیا ہے تو اس نے مجھے ایک بہت ہی پہنچے ہوئے پیر کا بتایا ہے وہ اپنے علم اور عمل کے زور پر کئی لوگوں کو ایسی مخلوق سے آزادی دلا چکا ہے میں نے اپنے شوہر سے اسی وقت پیر صاحب کے پاس چلنے کا کہا لیکن انہوں نے کل تک کا انتظار کرنے کا کہا کیونکہ وہ پیر صاحب کافی دور تھے میری وہ ساری رات آنکھوں میں کٹھی تھی اور پھر جلدی جلدی سب کو ناشتہ کروا کر میں تیار ہو گئی جب ہم پیر صاحب کے آستانے پر پہنچے تو انہوں نے تمہیں اپنے سامنے بٹھا کر کچھ پڑا ہی تھا کہ وہ جنزاد وہیں ان کے سامنے آ کر حاضر ہوا پیر صاحب کا کہنا تھا کہ وہ جنزاد بچہ ہے اسی لئے وہ اسے قید نہیں کرنا چاہتے تھے انہوں نے ایک دھاگہ تمہیں باندنے کے لئے دیا تھا اور بولے کہ جب تک یہ دھاگہ تمہارے گلے میں رہے گا تب تک وہ جنزاد نہ تو تمہیں دکھائی دے گا اور نہ ہی تم سے بات کر سکے گا لیکن وہ تمہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ وہ آزاد تھا ہم نے شکر کا کلمہ پڑھا اور تمہیں لے کر واپس آ گئے پیر صاحب بہت ہی سچے تھے اس کے بعد پھر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس سے ہمیں ڈر لگتا ہم اس بات سے بے فکر ہو گئے سات سال کی عمر سے اننیس سال تک تم اس جنزاد سے محفوظ رہی لیکن جب تم بیس سال کی ہوئی تو نہ جانے کیسے وہ دھاگہ جس کی ہم نے بہت حفاظت کی تھی وہ تمہارے گلے سے ٹوٹ کر کہیں گر گیا اور تب ہی سے وہ تمہیں نظر آنے لگا تم راتوں کو ڈرتی چلاتی تھی لیکن آج تمہیں چھت پر یوں بے ہوش دیکھ کر میرا کلیجہ کٹ گیا تھا اب ہمیں جلد سے جلد اس پیر صاحب کا پتہ کرنا ہوگا کیونکہ تمہارے بابا نے جب انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی تو کچھ لوگوں سے پتہ چلا کہ انہوں نے گوشہ رشینی اختیار کر لی ہے اب ان کا پتہ کسی کو نہیں کہ وہ کہاں پر رہتے ہیں میں ساری بات بڑی توجہ کے ساتھ سن رہی تھی اور بہت حیران تھی کہ وہ جنزاد آخر بچپن سے ہی میرے قریب کیوں رہنا چاہتا تھا آخر اسے مجھ سے ایسا کیا کام تھا پھر آج رات کو امہ میرے ساتھ ہی میرے بستر پر سوئی تھی انہیں اب میری بہت زیادہ فکر ہونے لگی تھی اگلے دن جب میں کالج کے لیے تیار ہوئی تو امہ نے مجھے کالج جانے سے منع کیا لیکن پھر میں نے ان سے کہا کہ پہلے ہی میری پڑھائی بہت ڈسٹرب ہوئی ہے امتحانات قریب ہیں میں مزید وقت گھر پر نہیں بیٹھ سکتی آپ بے فکر رہے میں اب کوئی چھوٹی بچی نہیں رہی کالج میں میرا دن بہت ہی اچھا رہا میں پچھلے کئی روز سے گھر پر ہی تھی اسی لیے آج اپنی دوستوں سے مل کر موڈ فریش ہو گیا تھا میں کالج سے گھر کے لیے نکلی تو تھوڑا دور جا کر مجھے ایک لڑکی نے آواز دی میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ میری دوست تھی اس نے کہا کہ نیدہ تم نے شاید سنا نہیں لیکن میڈم تمہیں بلا رہی تھی اس نے میری ٹیچر کے بارے میں کہا تھا میں نے کہا سچ تو اس نے کہا ہاں یار وہ ابھی ابھی کالج میں تمہارا انتظار کر رہی ہے اور مجھے تمہیں بلانے کے لیے بھیجا ہے میں واپس پلٹ کر ان کی طرف جانے لگی تو میری دوست نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ وہاں موجود ہیں میں جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوئی اور یس میم کہتے مخاطب ہوئی تو سامنے ہی وہی لڑکا یعنی جن ذات کھڑا تھا جس کو اس دن میں نے اپنے گھر کی چھت پر دیکھا تھا اسے دیکھ کر پھر سے میری آنکھیں باہر آنے لگی تھی میں نے فوراں دروازے کی طرف بڑھنا چاہا لیکن اب دروازہ دھڑام سے بند ہو گیا تھا میں دروازہ کھٹ کھٹا کر مدد مانگنے لگی لیکن میری آواز کسی تک نہیں پہنچ رہی تھی نہ ہی کوئی مجھے سن پا رہا تھا بڑی دیر کوشش کے بعد میں واپس اس کی طرف مڑی تو اسی طرح میری طرف قدم بڑھاتا آ رہا تھا آج بھی اس سے بچنے کے لیے میں پیچھے ہونے لگی دیوار سے جا ٹکرائی وہ بلکل میرے پاس آ گیا اتنا کہ میں اس کی سانسوں کی گرمائش تک محسوس کر سکتی تھی میں چیخ چیخ کر اس سے کہنے لگی کہ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے تم تم آخر کیوں مجھے ڈرانے آ جاتے ہو تب پہلی بار میں نے اس کی آواز سنی تھی اس نے کہا کہ محبت کرتا ہوں تم سے تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اس نے پھر کہا کہ میں نے کب ڈرائیا یا کوئی نقصان پہنچایا ہے تمہیں میں تو تب سے محبت کرتا ہوں جب تم مری میں ملی تھی اور تم نے مجھے اپنا دوست بنایا تھا تم نہیں جانتی ہم جن ذات اپنی دوستی اور محبت کے بہت پکے ہوتے ہیں لیکن تم انسان ذات بہت ہی بے رحم ہوتے ہو تم نے کتنے سالوں تک مجھے مجبور کر کے رکھا میں لاکھ کوشش کرتا رہا لیکن تم نہ مجھے دکھتی تھی نہ بات سنتی تھی میں سالوں سے تمہیں اپنے دل کا حال بتانا چاہتا تھا کہ میں کس قدر تڑپا ہوں اور عذیتیں برداشت کی ہیں صرف تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانے کی خاطر ابھی بھی اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے تو اس بات میں کوئی تاجب نہیں کیونکہ تم انہی کی اولاد ہو جنہوں نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور مجھے اکیلہ چھوڑ کر آئے تھے جبکہ میرے دادا نے ان پر احسان کیا تھا اور ان سے اپنے احسان کا بتلا چاہتے تھے میرے دادا نے ان کی حفاظت کی تھی ورنہ اس جنگل میں جتنے جانور اور جنوں کے قبیلے موجود تھے وہ اسی وقت ان لوگوں کی ہڈیاں تک کھا جاتے لیکن وہ لوگ بڑے احسان فراموش نکلے مجھے دشمنوں کے بیچ اکیلہ چھوڑا ہے پھر بھی جب ان سے بچ کر میں باہر نکلا تو انہی لوگوں کو اپنا رفیق سمجھ کر سالوں سے ان کے پیچھے پھرتا رہا اور اسی طوران مجھے تم سے محبت ہو گئی اب میں زندگی بھر تمہارا ساتھ چاہتا ہوں اگر تم مجھے قبول کر لیتی ہو تو ٹھیک ورنہ میں ایک دن تمہارے سامنے اپنی جان دے دوں گا مجھے نہیں پتا کہ اس وقت اس کی باتیں سن کر مجھے کیا ہو گیا تھا شاید یہی محبت تھی جو مجھے اس جن ذات سے ہونے لگی تھی اس کے مرنے کی بات سنتے ہی میں نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے روک لیا تھا اور اس نے مجھے اپنے ساتھ بھینچ کر گلے سے لگا لیا تھا ہم دونوں کتنی ہی دیر ایک دوسرے کے ساتھ وہیں کھڑے رہے وہ میری محبت پا کر جتنا خوش ہوا تھا میں بھی اتنی ہی خوش تھی وہ بہت خوبصورت تھا اور اس سے بھی زیادہ اس کا دل اچھا تھا میں گھر پہنچی تو امہ نے میرے چہرے کے تاثرات سے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ میں کالج میں اپنی دوستوں سے مل کر خوش ہوں اب وہ جب بھی میرے کمرے میں یا چھت پریا گھر میں کہیں بھی آ جاتا تو میں امہ کو آوازیں دے کر نہیں بلاتی تھی میں خوش خوش رہنے لگی تھی جب ایک روز بابا نے آفیس سے آ کر امہ کو بتایا کہ انہیں اس پیر بابا کا پتہ مل گیا ہے جنہوں نے پہلے بھی میرا روحانی علاج کیا تھا یہ سن کر میرے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا امہ اس پیر کا سن کر بہت خوش ہو گئی تھی اور کل ہی بابا کو وہاں چلنے کے لیے کہا تھا میں نے بیچ میں کہا کہ امہ اب پیر بابا کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے جبکہ میں اب کسی چیز سے نہیں ڈرتی لیکن امہ کا کہنا تھا کہ نہیں نہیں بڑی مشکل سے پیر بابا کا پتہ ملا ہے تو میں اس جن ذات کو ٹھکانے لگا کر ہی رہوں گی اس کا کیا پتہ کب پھر سے آ کر ہمیں پریشان کرنے لگے اس کے بارے میں ایسا سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے میں جلدی سے اپنے کمرے میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیا تھا اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی تب ہی وہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا مجھے روتا دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا وہ چپ کرواتے ہوئے مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگا تو میں اس سے لپٹ گئی میں نے اسے بتایا کہ امہ اور بابا نے اس پیر کا پتہ لگا لیا ہے جس کے ذریعے وہ مجھے تم سے دور کرنے والے ہیں یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ بھتلنے لگا وہ بالکل لال پڑ گیا تھا شاید پریشانی میں وہ آ کر کہنے لگا تھا کہ اب کی بار تم مجھ سے جدہ ہوئی تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا سوچو جب تم نے مجھ سے بات نہیں کی تھی تب بھی سالوں تک میں نے تمہارا انتظار کیا تھا تو اب جب تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو تو اب میں کیسے تمہیں چھوڑ کر رہ سکتا ہوں کچھ کرو اپنے ماں باپ کو مناؤ میں تمہاری محبت سے اب باز نہیں آ سکتا اور اگر میں باز نہ آیا تو ایسا نہ ہو وہ پیر اپنے عمل سے مجھے جلا کر راکھ کرتے میں بہت زیادہ رونے لگی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں لیکن پھر میں نے حمد باندھی کہ وہ جن ذات مجھے مل چکا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرنے لگی ہوں آپ مجھے اس سے دور کرنے کی خاطر کہیں مت لے کر جائیں اب ہمارا جدا ہو کر زندہ رہنا ممکن نہیں ہے تب امہ نے زندگی میں پہلی بار ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر مارا اور بولی کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی ایک جن ذات سے محبت کرنے کی اب کیا تم اس سے شادی کر کے جنوں کے بچے پیدا کروگی جانتی بھی ہو کہ اگر ایسا ہوا تو تمہاری زندگی میں کیا کیا ہو جائے گا لیکن مجھ پر تو عشق کا بھوت سوار تھا میں کچھ نہیں جانتی تھی مجھے بس اسی کے ساتھ رہنا تھا لیکن امہ نے میری ایک نام آنی اور اگلے دن پیر بابا کے پاس جانے کے لیے تیاری کرنے لگی اور مجھے بھی تیار ہو جانے کے لیے کہہ دیا میں روتے روتے ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی امہ نے مجھے گھر سے یہ کہہ دیا تھا کہ اس بات کی بھنک بھی اببہ تک نہیں پہنچنی چاہیے پیر بابا یہاں سے دور ایک چھوٹے سے شہر میں جا بسے تھے ہمیں وہاں پہنچنے میں پانچ گھنٹے لگے تھے اور میں پورا راستہ ہی امہ کے آگے ہاتھ باندھ باندھ کر ان سے اپنی محبت کے لیے رحم کی بھیگ مانگ رہی تھی اور امہ بے رخی سے ایسے مو موڑے بیٹھیں تھی جیسے مجھے جانتی تک نہ ہو میں صرف آنسو بہاتی رہی اور جب ہم ان پیر صاحب کے آستانے پر پہنچے تو چھوٹا سا شہر ہوتے ہوئے بھی یہاں کافی زیادہ رشت تھا ایک طرف عورتیں جمع تھیں اور دوسری طرف مردوں کے لیے جگہ تھی بابا وہاں جا کر بیٹھے تو مجھے امہ سے پھر بات کرنے کا موقع ملا میں امہ کو اس پر ترس کھانے کے سو ہیلے کرنے لگی اور انہیں احساس دلانے لگی کہ اس کے دادا نے آپ کی مدد کی تھی کم سے کم اسی بات کا خیال کر لیں اور واپس چلیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں پیر صاحب اپنے عمل سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائے یا پھر کہیں اس کی جان ہی نہ لے لے امہ نے کہا کہ زبان بند رکھو اپنی وہ مرے یا جیے تمہیں اس بات سے کیا لینا دینا وہ جن ہے جنوں کو انسانوں سے الگ کرنے کا جو بھی طریقہ پیر صاحب استعمال کرتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے تم بیچ میں بولنے والی کون ہوتی ہو وہ تمہارا کوئی رشتے دار ہے اور نہ اپنا ہے اور نہ ہی وہ انسان ہے کہ تم اس کی طرف داری کرو اس لئے چپ ہی رہو تو بہتر ہے لیکن میں تو عشق کی راہ پر چل پڑی تھی امہ کو کون سمجھاتا کہ عشق کوئی رشتہ ناتا نہیں ہوتا میں چپ ہو گئی لیکن دل ہی دل اس کی خیریت کی دعائیں مانگ رہی تھی کافی دیر انتظار کے بعد ہماری باری آئی تھی پیر صاحب کا بلاوہ آیا تھا ان کے کمرے میں جاتے ہی امہ اببہ نے سلام کے بعد میری کہانی سنانی شروع کی تو پیر صاحب نے انہیں خاموش ہونے کا کہا اور بولے کہ مجھے یاد ہے میں نے پہچان لیا ہے آپ لوگوں کو پھر مجھ سے مخاطب ہوئے کہ بولو لڑکی اب تم کیا چاہتی ہو اور ان کے الفاظ سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسوں کی بارش شروع ہو گئی تھی ابھی میں اپنے لبوں سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا کہ پیر صاحب نے امہ سے کہا کہ میں نے بولا تھا نا کہ اسے اس جنزادے سے بات کبھی مت کرنے دینا یہ تمہاری ہی غفلت کا نتیجہ ہے اس نے بات کر لی اور یہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا میں ان کے عشقوں کو نہیں مٹا سکتا اب اگر وہ نہ ملا تو یہ مر جائے گی میں ہاتھ پیر باندھ کر پیر صاحب کے سامنے روئے جا رہی تھی وہ خود بخود ہی میرے عشق کا سارا احوال امہ اور بابا کو بتائے جا رہے تھے امہ نے کامتی ہوئی آواز سے کہا کہ بابا جی پھر آپ ہی ہمیں اس کا کوئی حل نکال کر دیں بابا جی نے اسی وقت آنکھیں بند کی کچھ پڑھا اور پھر میرا عاشق جنزادہ وہیں حاضر ہو گیا میں اس کی طرف لپ کی تو پیر صاحب نے مجھے پیچھے ہونے کا اشارہ کیا اور جنزادے سے کہنے لگے کہ تم اس لڑکی سے کتنی محبت کرتے ہو وہ پیر صاحب کو گھورتے ہوئے بولا کہ آپ تو سب کچھ جانتے ہیں پھر یہ سوال کس لیے پیر صاحب نے کہا کہ کیوں کہ میں تمہارے عشق کا امتحان لینے والا ہوں جنزادے نے کہا کہ اس کے عشق کی خاطر تو میں جان بھی دے سکتا ہوں پھر پیر صاحب نے اسے کہا کہ پھر وہ دے دو جنزادے نے کہا کہ کیا چاہیے تو پیر صاحب بولے کہ اپنی جناتی طاقتیں دے دو اور زندگی بھر انسان بن کر رہا ہو میں امہ اور بابا بس خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہے تھے اور پھر جنزادے نے کہا ٹھیک ہے میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں اور پھر پیر صاحب نے اسے قسم دی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان بن کر رہنے پر رازی کر لیا لیکن میری ماں نے اعتراض کیا کہ مجھے یہ بات قبول نہیں ہے پیر صاحب نے کہا کہ پھر اپنی بیٹی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ اگر یہ اس کے ساتھ یہاں نہیں رہا تو پھر تمہاری بیٹی کو جنوں کی دنیا میں لے کر چلا جائے گا اتنے میں میرے بابا بولے کہ مجھے اس جنزادے کا یہاں رہنا قبول ہے پھر پیر بابا نے وہیں اپنے آستانے پر ہمارا نکاح پڑھوایا اور ہم دونوں ہسی خوشی امہ اور بابا کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئے